جنابِ حسنین مصطفی صاحب اپنے کریم آقا کی بارگم میں حدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے جنابِ ملک عبد المصطفی صاحب کو مبارک بات ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی الحمدللہ اللہ نے دائرہِ مدھد میں داخل کر دی یہ ایک باپ کے لئے اور اس شخص کے لئے جو ساری عمر حضور علیہ السلام کے ذکر کی نوکری کرتا رہا ہو اس کے لئے بڑا خوش آئند ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے دور میں اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی حضور کی نات کے صدقے نے بڑا نہیں ہونے دیا ابھی خواہی سے ہی اندر بیٹھے تھے زبیب بھئی آپ کا خیر مکنم بھی تو میں نے پوچھا لگیا ایسا رہا کہ تسی کمزور لگ دے میں کہ بس کوئی ایک دو بیماریاں دے اتھے چڑے اندوا کرو اللہ سوکھا کرو کہنے لگے کہ میری بھی عمر ہو ماشاءاللہ باٹھ سال ہو گئی ہے مہنگت اسی بوگن جا دے اتھے تو لگ دے ہی نہیں انہا نواللہ پاک حضور دی نات دے سب کے اسے ترین جوان لکھے ان کے بچوں کی بھی خیر ہو اہل خانہ کی آئیے جنابی صاحب زیادہ زید زبیب مسعود شاہ صاحب کا بھی خیر مکتم کرتے ہوئے عبد المصطفی صاحب کا بھی خیر مکتم کرتے ہوئے خالی صاحب تین چار اشار پنجابی زبان کے پھر شاہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں عزبت بھائی مجھے آپ کی بھی دوجہ جائیے حضرت صاحب زیادہ راشر شبیم صاحب یہ پیر فضل گجراتی کے دو تین اشار ہیں اور آپ کی عظیم والد کے بڑے انتہائی پسندیدہ ہیں اور ہمارے کریم استاد حضرت سید منظور القنین شاہ صاحب جب جب بھی خالی صحیح یہ اشار ان کے سامنے پڑے جاتے تھے ان کے وجد کا عالم دیدنی ہوتا تھا اور کئی اشار تواتر سے تقرار کے ساتھ کہتے کہ پھر پڑھتے ہی خیر ہوگا یہ آتی ہوگا جہا ہندار ہے پھر پڑھتے ہیں دوروں نعرہ لاکھے جس طرح کنین شاہ صاحب زیادہ ایک انداز ہندہ سے جسے جڑے اشیر تے کیفیت ہو جانی ہی انہوں پھر بڑی دفعہ تقرار دینا میں آپ حباب جی بھی توجہ چاہاں مانگا کوئی مشکل مصرہ ہوگی تے احسان ہو جائے گا سبحان اللہ نال نہ لکھ ہوگی کہ نوکری سوکھی ہو جائے گی زبی بھائی پلیو پلی وچ چک دہین سونے سونے نہیں پر میری جناب بھر کے یہ جس بندے کا کلام ہے نا حضور نصیر ملت پیر سیگت نصیر تین نصیر حضرت حفیظ دائب اور ان کے قد کے باقی سارے لوگ انہیں اپنا استاد کہتے ہیں یہ پنجابی کا مرزا غالب کہلاتا ہے جس بندے کا نام ہے پیر فضل گجراتی اہد حاضر میں اس آہنگ کا پنجابی زبان و بیان جو ہے وہ میں نے یا تو حضرت پیر فضل گجراتی کے ہاں دیکھا ہے اور ان کے ہم اسروں میں حضرت پیر گلدار شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ہاں میں نے یہ رنگ دیکھا ہے کیونکہ ہمیں شاہ صاحب نے بہت یہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیر فضل کا یہ کلام پلایا ہے تو ہمیں اس کلام کی تہذیب اللہ نے عطا کر دی پلیو پلی وچ جگدہین سونے سونے نہیں پر میری جناب بھر کے اور صحیح ایک گرہ کا شہر حضور کے پسینے کی بات ہوئی ہے علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف اور میرے موضوع کا شیر خاجہ سائیں علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف پلیو پلی وچ جگدے ہین سونے سونے نہیں پر میری جناب برگے اوچیدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے انہیں اتر گلاب برگے اور زبی بائی چیرہ ماہ کنان دا ویک کے تے مہوشانے انگلہ چیر لئی خالی صاحب اعلیٰ حضرت نے مصر نوردو جز ادا کی تا انہیں نے آکھا کہ حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشتے زنا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ادا پنجابی ترجمہ سنو چیرہ ماہ کنان دا ویک کے تے مہوشانے انگلہ چیر لئی او دی ایک انگوشت دا ویک جلوہ سینے چاک کر لین مہتاب برگ ادا مطلب سمجھو جو دوڑا سینہ ٹھنڈا ہوگی ایک پاسے حسن یوسف ویکھیا سی کچھ لوگا نے تے صرف انگلہ کٹیاں سان صرف انگلہ کٹیاں سان یوسف علیہ السلام دا حسن ویک کے تے نبی پاک تے حسن دی قربانی لوگاں کمیں دیتی تے اپنیاں کردنا میں کٹا دیتیاں سینے چروا دیتے حضور تے حسن دا واری کا کے صدقہ کر کے خالی صحیح شیر ویکو چھپ کے کئی واری او دی بز مندر بینا پیجان دا چنہ بر گیا دا چاندہ چڑھیا ہوئے نا تے نکیا نہیں جانนا اندی کو لو چاندہ چڑھنا پوری دنیا میں اکھ دی ہے لیکن حضور تے بارگا دا اجاز بے خو خو چھپ کے کئی واری او دی بارگا ہے بینا پیجان دا چنہ بر گیا نو تے جا کے کئی واری او دی بارگا ہے دیوے پی جا کے کئی واری او دی بارگا ہے دیوے پی بالن آف تاب بر گیا میں مختصر کرنا مکتے تو پہلا شیئر جنابے صاحب زیادہ راشد شمیم صاحب اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ پوری اکسیر دی منگنے دیکھو منگیا کی جارہا ہے اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ کوئی پوری اکسیر دی منگنے تیرے عشق چچانے شہے خوبا ساڑے دل ہو جان سیماب ورگے پارے ورگے تاکہ تڑپ دے رہن پھڑک دے رہن تیرے عشق چچانے شہے خوبا ساڑے دل ہو جان سیماب ورگے مکتے چھا جسائیں بڑے بڑے کلامت مکتے اور مغز اسی سنے ہوں گے پر اے اپنی مثال آپ پیر فضل صاحب لکھ دے چھوٹی وجہ بیان کرتا کئی لوگوں نے دل چھ خیال آنگا ہے اسی ہارے بڑے پائے ترلے بڑے کیتے منتاں بڑیاں منگیاں اسی صدقے بھی جتے مرادہ بھی منگیاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے جتن کی تے پر سرکار دی بارگا چون بھلاوا نہیں آیا حالے تک اشارہ کوئی نہیں ہویا بڑیاں وجہ ہوں گیاں جڑی وجہ پیر فضل نے لکھی اوہ بڑی کامل وجہ ہے زبیب شاہ جی آپ لکھ دے نے حضرت پیر فضل گجراتی اجے ہین کچھ حجر دے سال باقی اے شیر کے خواہے ساہی میں اپنے استاد گرامی نے تڑپدہ بھی بیکھے آتے پھڑکدہ بھی بیکھے پھر انہوں نے اکھاں جڑے نیر وقت دے سن اوہ ساڑی آیاتی دا زیور نے اجے ہین کچھ حجر دے سال باقی اجے دور نے ساتاں وصل دیاں اجے فضل تیرے کچھ اتھرونے یار آکھو نا زبان اللہ جنہ تک گل پہنچے کچھ ضروری ہے کہ میں ریڈی ویچن علی پنجابی بولنگا تھے پھر ہی دوسری زبان اللہ آکھو اس سٹیج دے ہوتے کدھی کسی نے نال کا کم کیتا ہے نسائیاں کرن دیتا ہے اتھے سارے موتین ہیں اپنی اپنی چولی چے سارے سائی موتی لے کے آئے نہیں اپنے اپنے حصے دے موتی تو آڑیاں چولی ہیں جب پا کے جانگے اجے ہین کچھ ہی جردے سال باقی اجے ہین کچھ ہی جردے سال باقی اجے دور نے ساتاں وصل دیاں اجے فضل تیرے کچھ اتھرونے اجے ہوئے نہیں سرخ اناب ورگے اجے فضل تیرے کچھ اتھرونے اجے ہوئے نہیں سرخ اناب ورگے حضور اللہ دی عزت دی قسم اے ہوئی عالت میرے استاذ اکرامی دیو درجنا دفع درجنا نومی ملٹیپلائی کر لو آپ دی آیاتی چاہے کوئی محفل ایسی نہیں ہوں جیسی خاص محفل جیسی حضرت فیر فضل گجراتی دے کلام تو خالی ہوئے اور بالخصوص استاذ اکرامی حکم دے کے اور تیری خیر ہوئے تو فیر پڑ اکھاں چو نیر بگی جانے حالت غیر ہو جانے دے فیر آکھنا یار اکوری فیر پڑ اے پتہ نہیں کہ ساڑی کیڑی والدین دی نکیدہ صدق ہے کہ استاذ اکرامی دی ہے محبتان ساڑے چولی چلانے پائیا اللہ انہوں اتھے بھی حضرت احسان دی کار بھی کافلہ سالاری چیز اُتھے بھی ناد دے میدان جسردار مقرر کر دے اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وصل دیا اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وصل دیا اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سرخ خناب بر کے اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سرخ خناب بر کے سرخ خناب بر کے انہی کلمات کے ساتھ آکے بڑھتے ہیں ہمیں خانوادہ رسالت کے ایک عظیم شہزادے کو سننا ہے سماعت کرنا ہے ان کا تعارف تو ایک ہر پہ زائد ہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک پول کی خوشبو ہوا کی چاپ شیشے کی کھنک پول کی خوشبو کون سی شیعہ ہے جو تیری خوشبیانی میں نہیں کون سی شیعہ ہے جو تیری خوشبیانی میں نہیں اہدِ حاضر میں وہ عزت والا اور غیرت والا سنہ خانِ رسول جس نے بڑی ہمت، طاقت اور جرت کے ساتھ ہر سٹیج پر حضور کی نانت کے میار کبھی حق ادا کیا حضرت بی بی پاک کی ناموس پر پہرہ دینے کی باری آئی تو یہ ہراول دستے میں تھا فتووں کی سرزمین سے سفر کرتا کرتا بھی اس بندے نے اپنی جرت اور سیدہ پاک کے ساتھ حضور کی آل کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا ہمیشہ اللہ کے محبوب کی صفت کی، سنہ کی، بی بی پاک کی صفت کی، علی علی کے نقمے بلند کیے، حسن پاک کی خیرات بانٹی اور حسین پاک کی جرت لے کر ان کے ذکر کو پوری دنیا میں عام کیا میری مراد ہے گلشن رسالت کا گل مہتر جناب ساہبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب بخاری آپ سے گزارش تشیف لائیں اپنے کریم نانا کا ذکر خیر کریں اپنے جدہ آلہ کا ذکر خیر کریں اپنی جدہ آلہ کا ذکر کریں اور حضرات حسن قریمین کی بارگاہ میں ہدایہ کی نوکری پیش کریں جناب ساہبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب